اللہ الرحمن الرحیم سور ہے ٹورس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور اس کا عرصہ جو ہے وہ اکیس اپریل سے اکیس مئی تک کا شمار کیا جاتا ہے یا وہ افراد جن کے ناموں کے پہلے پہلے عروف بے اور واو ہیں ان کا تعلق سور کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور دن جو منصوب ہے وہ جمعہ کا دن ہے دن سارے اللہ رب العزت نے بہترین بنائے ہیں لکی نمبر جو ہے ٹورس والوں کا وہ چھے ہوتا ہے ہلکا سبز رنگ اور اوپل سبز پکھراج وہ رنگ اور وہ پتھر ہیں جو تقدیر تو نہیں بدل سکتے مگر اللہ کا حکم اگر ہے تو آپ کے لئے شفا کا باعث اللہ ان کو بنا سکتا ہے اور یہ جو برج ہے سور ٹورس یہ ایک خاکی برج ہے ارث اس کا ایلیمنٹ ہے اس کی ریڈنگ پر جانے سے پہلے آپ سے یہ ارث کرتا چلوں کہ زندگی کے جس شعبہ سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ کی اگر ڈیٹس پیدائش کی ہیں اور ناموں کے حروف یہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں تو آپ کا تعلق برج سور کے ساتھ ہے اور یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اس ہفتے میں آپ کو کچھ خوش قسمت چانسز جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی کیپیبلیٹیز کو کور کیپیبلیٹیز کو صلاحیتوں کو بروے کار لاکے ان سے فائدہ اٹھائیں اور زمین جہداد کے لیندین سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا خرید و فروخت کے لئے ابھی ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے جلد بازی میں اگر آپ کریں گے تو خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرٹ خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کی ساس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑے سے شک شبے کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ شک کو بیچ میں نہ آنے دیں باقی یہ ہے کہ پیر والے دن جو ہے مطلب یہ موسم دیکھیں جس طرح سے شدت میں ہے اس وجہ سے طبیعت کے اوپر کوئی تھوڑا سا بوجھ آ سکتا ہے طبیعت میں تھوڑی سی خرابی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے تھنڈا گرم اور یہ جو موسم چل رہا ہے یہ جس جگہ پہ بھی آپ ہیں موسم کی تدیری آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے خدا نہ خواستہ اس کے علاوہ کوئی منگل والے دن جو ہے کوئی نیا دوست جو ہے وہ آپ کی زندگی میں انٹر ہوتا ہوا نظر آئے گا جو آگے جا کے ایک اچھا رشتہ بنتا ہوا نظر آئے گا اور بدھ والے دن یہ ہے کہ آپ کو دن تھوڑا سا ڈل اور لو اور بوریت کا شکار رہتا ہوا نظر آئے گا شام تک جو ہے وہ طبیعت آپ کی درہا فریش ہو جائے گی انشاءاللہ اور جو میرات والے دن جو ہیں کاروباری افراد کو جن پیشکشوں کا انتظار تھا وہ آپ کو آفرز دیں ہیں وہ آتی و نظر آئیں گی انشاءاللہ اور کچھ کنڈیشنز ہوں گی چیز صحیح ہو جائے گی جمعہ والے دن یہ ہے کہ آپ کا بہت ہی کونفیڈنس والا دوست صحیح لی اس کے ساتھ آپ تبادلہ خیال کریں گے بہت سارے امور ہیں جو ڈسکس ہوں گے ہاں اس میں آپ نے صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ کوئی اہم راز جو ہے اہم راز وہ آپ نے نہیں ڈسکلوز کرنا ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ رازدار دوست بھی کئی دفعہ وہ چیز لیک کر سکتے ہیں ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر تو آپ کا دن آج چھٹی کا ہے کئی لوگوں کا سیٹرڈی سنڈے چھٹی ہوتا ہے تو جو آپ کے پینڈنگ کام ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں وہ انرجی پیٹرن اچھا ہے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی غیب مدد جو ہے آپ کو وہ مل سکتی ہے انشاءاللہ اور اتوار والے دن جو ہے وہ خواتین اوور سپینڈ کر کے بغیر وجہ کی شاپنگ کر کے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے نظر آتی ہیں تو ایوائیڈ کیجئے گا جی نا اس کے علاوہ میں بروج سے ریلیٹڈ جو ذکر ہے میں وہ بتا دیتا ہوں ذکر سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے ہے جس فرقے سے ہے آپ اپنی عبادات کو اپنے ذکر اذکار کو اور نماز کو انٹیکٹ رکھیں نماز پڑھتے رہیں کیونکہ نماز سے بڑا ذکر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر قرآن پاک جو ہے وہ روزانہ اپنے گھروں میں کھولیں اس کی برکت جو ہے وہ لیں جس کو ہم کہتے ہیں سور اور اس کے لیے یا اللہ ہو یا غنی ہو اس کی دو تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ صدقات کے لیے میں ہمیشہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس وقت کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں وہ ہیں رزق سے ریلیٹر جو معاملات ہیں ان کے لیے لوگ حمومن پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ میں کرتا ہوں تمام بروچ کے لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صدقہ جو دینا ہے وہ آپ اپنی استطاعت اور توفیق کے حساب سے ضرور دیں اگر آپ کم دے سکتے ہیں تو پھر چرند پرند کی خدمت ضرور کیجئے کیونکہ یہ بھی ہماری انداد کے مستحق ہیں اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے لیے آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اناج سے جوڑی جو چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیں چاول ہے گندم ہے آٹا ہے چینی ہے اس کے علاوہ اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آپ کی توفیق استطاعت اللہ نے آپ کو اطاع کی ہے ویسے رزق بانٹنے سے آپ کا رزق بھی بڑھتا ہے یہ تو پکی بات ہے یہ اللہ رب العزت نے بہت جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بتایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ بتایا بھی ہے کیا بھی ہے اور رزق بانٹنے سے ہمیشہ رزق بڑھا کرتا ہے تو رزق سے ریلیٹڈ اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں اس میں دالیں بھی ہیں جو آپ دے سکیں وہ آپ ضرور دیں صدقہ اپنی capacity کے حساب سے اور کوشش یہ کریں کہ جس کو بھی صدقہ دیں ہلکا سو اس کو ذرا بتا دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے آپ پیز اس کو قبول کر لیں اور صدقہ اس طرح سے دیں کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے سب کی self esteem جو ہے وہ intact رہنی چاہیے کوئی بندہ جو ہے وہ شرمدگی محسوس نہ کرے کیونکہ آپ نے بھی اگر صدقہ دینا ہے تو اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے مسیح دینا نا تو بتا کے عزت سے احترام سے ضرور دیں صدقہ